تو بھئی لاہوری چنے ہم بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اس میں ڈیفرنٹ ٹیسک اس طرح لائے جاتے ہیں وہ سب ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کی ویڈیو نیکس لیول ہونے والی ہے تو اسے انٹ تک دیکھئے کہ گائز مزہ آ جائے گا تو ابھی ہمارے پر موجود ہے ایک پاؤ دیسی سفید چنے انہیں ہم نے آور نائٹ بھگو کے رکھا ہوتا فور بیٹر ریزلٹ اب اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ ہم پریشر ککر میں ایڈ کریں گے اسے ضائع نہیں کرنا اب جتنے بھی چنے ان میں ہم ہاف ٹی سپون میٹھا سوڈا ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون کالا نمک ایک بار اچھے سے مکس کر کے اسے کپڑے سے کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم ریسپ پہ رکھ دیں گے اب اس کا ڈیفرنٹ فلیور بنانے کے لیے ہم بنائیں گے مکھوں کی یخنی آپ بکرے کی یا گائیں کی کسی کی بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہ جتنے بھی ہڈی ہیں وہ پانی میں شامل کریں گے اور اس میں دو کپ مزید پانی کے ایڈ کر دیں گے تاکہ جو ہڈی ہیں وہ پانی کے اندر اچھے سے ڈوب جائیں اب اس میں کھڑے مسالے ایڈ کریں گے ایک چھوٹا ٹکڑا جائویتری کا ایک بادیان خطائی کا پھول چھے لونگ تھوڑا سا ٹکڑا دارچینی کا اور ہاف ٹی سپون زیرہ اور اسی کے ساتھ ثابت پان سے چھے ہری مرچی اور ایک میڈیم ثابت پیاز تو الحمدللہ سے بیس منٹ اسے ہائی فلیم پہ بغیر کور کیے ہم نے پکا لیا اب جتنا بھی پیاس اور ہری مرچے ہیں انہیں ہم باہر نکال لیں گے اور اب جتنے بھی چھنے وہ یکنی میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون وائٹ نمک ایڈ کریں گے اور اسے میڈیم فلیم پہ کور کر کے بغیر پریشر کوک کر کے ایک گھنٹے کے لیے پکا لیں گے تو چھنے اپنے الحمدللہ سے گل چکے ہیں اب جتنی بھی مکھیں انہیں ہم باہر نکال لیں گے اور ایک پیالی جتنے چھنے ہم باہر نکال کے انہیں ہم میش کر کے ایک پیس بنا لیں گے اب چھنوں کا تھڑکہ ریڈی کر لیتے ہیں جس کے لیے کڑا ہی لیں گے ایک پیالی آئل کی شامل کریں گے ایک پاؤ چھنوں کے حساب سے ایک پیالی آئل کی ہم یوز کر رہے ہیں آئل گرام ہو چکے اب ہم اس میں چھے سے ساتھ سبز علائچی اور دو بڑی علائچی ان کے دانے نکال کے ہم اسے گرائنڈ کر کے اس میں ایڈ کریں گے اور اسی کے ساتھ ایک ٹی سپون کرش چلیس اب اسے تی سیکنڈ کے لیے ہم پھون لیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون ادرک اور لیسن پاؤڈر آپ ادرک لیسن پیس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اسے کوئی دو منٹ کے لیے مزید پھون لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاس جو ہم نے سٹارٹنگ میں یکنی میں سے نکالا تھا اور ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر کا اب ایک بار مزید اس کی اچھے سے بنائی کریں گے دو منٹ کی مزید بنائی کر لی اب اس میں ہاف ٹیبل سپون بھولا کٹاوہ زیرہ ایڈ کریں گے اور ایک ٹیبل سپون سکھا دھنیا پاؤڈر اور ایک منٹ کے لیے مزید بھولیں گے اور آپ لوگ یہ ویڈیو کی سٹی سے دیکھ رہے ہیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا تاکہ آپ کا تھینکس کر سکے آج کا سپیشل تھینکس جاتا ہے تو مسالوں کی بنائی اچھے سے ہو چکی اب اس میں چار چمت دہی کے ایڈ کریں گے اور اسے بھی اتنا بھونے کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور اگر آپ ان چلوں کے ساتھ بوائل انڈا کھانا چاہتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ انڈے ایڈ کر کے انہیں بھی دو سے چار منٹ کے لیے بھول لیں اسے ہی ہوتا ہے کہ انڈوں پہ کلر بھی اچھا سا بن کے آ جاتے ہیں اب جو ایک پیالی جتنے چلیں ہم نے نکال کے رکھے تھے انہیں میش کر کے اس میں ایڈ کر دینا ہے ہلکا سا مکس کرنے کے بعد اور جتنے بھی باقی چلیں وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور ہلکے ہاتھ سے اس میں چمچہ چلا کے انہیں اچھے سے مکس کر دیں گے مکسنگ کرنے کے بعد اس میں ہاف کب دودھ کا ایڈ کریں گے اب فائنل میں ایڈ کریں گے مسید ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر اور ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر اور جتنی بھی مرچیں ہم نے یخنی میں سے نکالی تھی وائٹ کر کے اسے دس منٹ کا لو فلیم پہ دم لگا دیں گے تو چیک تس آؤٹ گائز اپنے خوبصورت قسم کے لاہوری کالی مرچ والے چنے ریڈی ہیں اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے ٹائم ہوا جاتا ہے پلیٹے لے آؤ اور یہ گرما گرم نظام لے جاؤ بھئی تلو والا کلچہ اپنا اپنا ہی ہوگا ویڈیو پسند آتی ہے مس لائک اور شیئر کر دینا اور یہ کھانے کے بعد آپ سب کہو گے سواد آگیا بادشو سواد آگیا بادشو